وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین ہم سورة بقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم وہ آیت دیکھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے پھر یہ فاسق لوگ کون ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی تشریح کر دی ہے تو فاسق لوگوں کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں مطلب یہ کہ یہی نشانیاں جن کے اندر پائی جاتی ہیں جو ان نشانیوں اور ان علامات سے متصف ہوتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں اور یہ چیزیں رکاوڑ بنتی ہیں ان کے اور ہدایت کے بیش میں لہذا انسان کو ان برائیوں سے پارک ہونا چاہئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسقین کون ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں یہ پہلی نشانی ہوئی اللہ سے کیا ہوا وعدہ اللہ سے کیا ہوا اہد توڑ دینا اب اللہ سے کیا ہوا اہد توڑ دینا اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ سے کیا ہوا اہد کو توڑنا اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں مثلا اس میں وہ اہد بھی شامل ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی ضروریت کو پیدا کیا یعنی سب کی ضروریت کو سب کی روحوں کو کہہ لیجئے پیدا کیا اور ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے اقرار کیا اہد کیا کہ بلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے سور آراف میں اس کا ذکر کیا وَإِذْا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوشت سے جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کو ایک ساتھ ایک جگہ حاضر کر کے پوچھا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں تو یہ بھی ایک اہد ہے جس میں تمام ذریعت نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا ہے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے تو اس اہد کو اور اس اقرار کو جو توڑتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو توڑنے میں یہ ایک چیز ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں اس میں آتی ہیں مثلا جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِ اسرائِلَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل سے اہد لیا بنو اسرائیل سے اہد لیا کیا اہد لیا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کیا اہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروگے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کروگے تو یہ بھی اس میں شامل ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو توڑنے میں یہ بھی شامل ہے کہ بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے والدین کے ساتھ جو ہے حسنِ سلوک کرنا ہے لیکن ان لوگوں نے یہ اہد توڑ دیا تو اس طرح سے یہ بھی فاسقین میں آگئے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں بلکہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی ایک اہد لے رہے ہوتے ہیں ہم بھی ایک شفت لے رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں یعنی ہم یہ شفت لیتے ہیں اہد لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور جب ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ تو گویا کہ ہم ایک اہد لیتے ہیں شفت لیتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانیں گے کسی اور کی پیروی نہیں کریں گے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ اس کی رسول کے ساتھ کیا ہوا یہ اہد بھی توڑ دیتے ہیں یعنی یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن مسلمان رہتے رہتے کچھ دن کے بعد وہ اس اہد کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشنگوئی میں ذکر کیا ہے مہاجرین صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانچ چیزوں کی پیشنگوئی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اعوذ باللہ ان تدرکوہن کہ اللہ کی پناہ کی یہ مصیبتیں اے تم کو لاہکو تو ان پانچ میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وَلَمْ يَنْقُضُ أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس امت کے لوگ اللہ کے ساتھ کیا ہوا اہد توڑ دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اہد توڑ دیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم عدو من غیدہ اللہ تعالی ان پر ان کے دشمنوں میں سے کسی کو مسلط کر دے گا فَآخَذُ بَعْدَ مَا فِي عَدِهِم تو ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ لینا شروع کر دے گا تو یہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اہد کو توڑنا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی شرک کرنے لگے اللہ کے عبادت میں کسی کو شرک کرنے لگے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے لگے تو یہ سب اللہ اس کے رسول کے اہد کو توڑنا ہوا اور یہ سب کے سب ان فاسقین میں آتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا اہد توڑ دیتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں اور آگے اللہ فرماتا ہے اور فاسقین وہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے یہ کارتے ہیں تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہے یہ پاپ کرتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کارتا ہے تو وہ بھی فاسقین میں آتا ہے اور اس کا یہ فسق وجہ بن سکتا ہے اس کی گمراہی کا اب وہ کون سے چیزیں ہیں جن کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ بہت ساری چیز ہو سکتی ہے ایک مشہور چیز جو ہم اور آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں وہ ہے سلح رحمی رحم یہ عورت کی بچے دانی کو کہتے ہیں یعنی عورت کی بچے دانی سے جو رشتہ بنتا ہے اس کو رحمی رشتدار یا خونی رشتدار کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں بلکہ خود قرآن کی کئی آیات میں یہ حکم موجود ہے کہ خونی رشتداروں کے ساتھ مل کر رہو ان سے جڑ کر رہو ان سے قطع تعلقی مت کرو بلکہ ان سے قطع تعلقی کرنے پر وعیدیں سنائی گئیں ہیں قرآن میں حدیث میں بلکہ ابن ماجہ وغیرے کی روایت ہے کہ ما من زمبن اجدر کہ کوئی گناہ اس قابل نہیں ہے کہ اَن يُعَجِّلَ اللَّهُ لِسَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے کو اسی دنیا ہی میں سجاد دے ڈالے مثل البغعی و قطیت رحم ظلم اور قطیت رحم یعنی سلح رحمی کا جو حکم تھا سلح رحمی کے بجائے قطع رحمی کریں یعنی رشتہ توڑی تو یہ شخص فاسق ہوتا ہے جو خونی رشتہ داروں کو توڑتا ہے خونی رشتہ داروں سے کیا مراد ہے جیسے اولاد ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہ سب خونی رشتہ دار میں آتے ہیں ایسے اوپر کی اولاد باپ دادا ماں نانا نانی یہ سب خونی رشتہ دار میں آتے ہیں ایسے اطراف میں بھی خونی رشتہ دار ہوتا ہے جیسے بھائی ہیں اور جیسے بھتیجے ہیں چچا ہے پھوپا ہے پھوپی ہے یہ ایک لمبا چین ہوتا ہے خونی رشتہ داروں کا تو ان رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صلح رحمی کہلاتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے ان سے اختلافات کرتا ہے ان کو تنگ کرتا ہے تو وہ سمجھو رشتے کو کاٹ رہا ہوتا ہے تو ایسا شخص فاسق ہوتا ہے یہ تو خونی رشتے کی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ اگر خونی رشتہ نہ بھی ہو تو ابھی اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو ایک ایمانی رشتہ دیا ہے انما المؤمنون اخوا یعنی تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو یہ بھی اخوت کا رشتہ ہے جو ایک مومن کو دوسری مومن سے جوڑتا ہے یہ جو جوڑ ہے یہ جو تعلق ہے اس تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے اللہ تعالی نے اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جوڑا رہے اب کوئی اس رشتے کو کاٹتا ہے تو وہ بھی فاسق میں آتا ہے اور اس کا یہ فسق بھی اس کے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے اسی طرح سے جو حب فی اللہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا مومن سے محبت کرنا مسلمان سے محبت کرنا تو اللہ رب العالمین کے خاطر محبت کرنا یہ مطلوب ہے کہ مومنوں سے محبت ہو مسلمانوں سے محبت ہو اب اگر کوئی اس چیز کو کاٹ رہا ہے اس چیز کو ختم کر رہا ہے لوگوں کو یہ تبلیغ کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ نہیں مسلمان سے محبت نہیں کرنا چاہیے فلاں سے نفرت کرنا چاہیے وہ نفرت کے قابل نہیں ہے اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اس کے باوجود بھی اس طرح کی بات کرنا کہ نہیں نفرت کرنا چاہیے اس کا رشتہ ایمانی اخوت سے کار دیا جائے اسلامی اخوت سے کار دیا جائے اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور اس کا یہ فسق بھی ذریعہ بن سکتا ہے اس کی گمراہی کا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو وہ توڑتا ہے تو یہ فاسق کی دوسری علامت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اور فاسق کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے زمین میں فساد یہ کیسے برپا کرتے ہیں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں جیسے فتنہ برپا کرنا لڑائی کرنا لوگوں کو تنگ کرنا اس طرح سے گناہ اور جرائم کو انجام دینا گناہ شراب اور ایسے گناہ شراب زناکاری بدکاری تو یہ سب جرائم اور یہ سب حرکتیں کرنا یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہے تو جو لوگ بھی ایسا کام کرتے ہیں وہ فاسقین ہیں آگے اللہ تعالی کہتا ہے اولائی کا ہم الخاسرون یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں اور ان کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جائے وہ ایمان سے محروم ہو جائے وہ ایمان کی لذت سے محروم ہو جائے اس لئے یہ جو حرکتیں ہیں یہ جو جرائم ہیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دینا اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑنا زمین میں فساد برپا کرنا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے یہ فسکو فجور کی عادتیں ذریعہ بن سکتی ہیں کہ آدمی گمراہ ہو جائے اس لئے ایک انسان کو ان عادات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی نے کہا اولائی کا ہم الخاسرون ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں اب آگے اللہ رب العالمین پھر اپنے وجود اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت پر دلائل پیش کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ اللہ انسانوں سے کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے جو دلیل دیا ہے وہ دلیل بھی بہت زبردست ہے اس دلیل کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا یہ جو کام ہے کہ مردہ سے زندہ کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ مردہ سے کسی کو زندہ کر دے اور آگے ہے ثُمَّ يُمِیتُكُمْ مردہ سے اللہ تعالی نے تمہیں زندہ کیا ہے اور زندہ کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں مردہ کرے گا اور آگے ہے ثُمَّ يُحْئِكُمْ پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر تم اللہ کی طرف الٹوگے اللہ تعالی نے دو موت اور دو زندگی کا ذکر کیا پہلے موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی یعنی انسانی زندگی کے چار مراحل اللہ تعالی نے ذکر کیا انسانی زندگی کے چار مراحل ذکر کیا مردہ دوسرا مراحل پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا تیسرا مراحل پھر اللہ نے اس کو مردہ کیا اور چوتھا مراحل پھر اللہ تعالی نے اس کو زندہ کیا اب ان چاروں کی جو تشریح ہے کتب تفسیر میں مفسرین نے جو کر رکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان پہلے کس حالت میں تھا یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی نے سب کی روحوں کو جو ہے حاضر کیا اور ان سے اللہ تعالی نے خطاب کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور بعض اہلین نے لکھا ہے کہ انسان پہلے اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے نتوے کی شکل میں تو اس وقت بھی وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ مرحلہ جو ہے کہ پہلے انسان موت کی حالت میں تھا یعنی اس کو جسم نصیب نہیں تھا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک روح تھی اللہ تعالی نے روح پیدا کیا لیکن اس روح کو جسم نہیں ملا تھا اور اسی کا نام موت ہے اگر روح جسم کے ساتھ نہ ہو تو اسی کا نام موت ہے اگر روح جسم سے نکال لی جائے تو انسان ہو جاتا ہے مردہ اور اگر روح جسم میں ڈال دی جائے تو انسان ہو جاتا ہے زندہ تو پہلے انسان کی جو شکل تھی ایک روح کی شکل میں سمجھ لیجئے کہ وہ مردہ ہے اسے کوئی جسم میسر نہیں تھا تو یہ انسان کی پہلی حالت اللہ تعالی نے بات بھی کی ان سے اب انسان جب ماں کے پیٹ میں پلتا ہے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ مردہ وہ بھی مردہ تصور ہوتا ہے یعنی وہ چیز آگے چل کر انسان کا جسم بننے والی ہے لیکن ابھی اس میں جان نہیں ہے اس لئے وہ مردہ ہے تو وہ نطفہ بھی مردہ ہے اور اللہ تعالی نے اس کے لئے جو روح پیدا کی ہے چونکہ وہ روح ابھی اس جسم کو نہیں ملا ہے اس لئے وہ بھی مردہ ہے تو انسان کی جو پہلی حالت ہوتی ہے انسان کا جو پہلا مرلہ ہوتا وہ موت کا ہوتا ہے یعنی انسان کا جو جسم ہے اور جو روح ہے وہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں اس لئے وہ مردے کی حالت میں ہوتا ہے انسان جس نطفے سے بنتا ہے وہ نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی ہے اور پھر اس میں روح آنی ہوتی ہے ابھی روح آئی نہیں ہے اس لئے انسان مردے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا مرالہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب وہ لو تھڑا گوشت بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے اب جیسے ہی روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اسی کے نام ہے زندگی انسان زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو انسان کی پہلی حالت تھی موت کی اس کے جسم کو روح نہیں ملا تھا اس کی روح اس کے جسم سے الگ تھی پھر دوسرا مرحلہ اللہ نے تمہیں زندہ کیا یعنی ماں کے پیٹ میں جو جسم بنا انسان کا وہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور وہ ہو گیا زندہ اور پھر اسی زندگی کی حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے پھر آگے اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ تمہیں موت دیتا ہے دوبارہ ابتداء بھی موت سے ہوئی تھی دوبارہ تمہیں موت دیتا ہے یہ انسان کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اب جب دوبارہ موت ہوتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جسم اور انسان کی روح ایک ساتھ ہوتی ہے اب اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اب انسان کے جسم سے روح نکال لی جائے تو اسی کا نام موت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میمیتکم پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا تو دوبارہ یعنی جو جسم ہے اور روح جو انہوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ روح نکال لے گا روح نکال لے گا تو آدمی مردہ ہو جائے گا اور آگے ہیں یہ چوتھا مرلہ ہے قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا تو جو تیسرے مرلے میں روح جسم سے نکالی جا چکی ہے اور جسم یہ قبر میں یا کہیں بھی جا کے پڑا ہوا ہے کہیں بھی اس کو دفن کر دیا گیا ہے یا جلا دیا ہے کچھ بھی کر دیا گیا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جو روح نکال لی ہے قیامت کے دن اسی جسم کو حاضر کرے گا اور حاضر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دے گا صحیح بغھاری کی روایت ہے نا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا کے اور میری راک کو ایسے اڑا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ کر سکے لیکن جب اس کے ساتھ ایسا کیا گیا اسے جلائے گیا اڑا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے جو بھی ذرات تھے کہیں بھی اڑایا گیا کہیں بھی پھیکا گیا اللہ تعالیٰ نے سب اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تو کہا من خشیتک اے اللہ تعالیٰ تیرے در کی وجہ سے ایسا کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کر دیا تو مطلب یہ کہ جب آدمی تیسری حالت میں پہنچتا ہے کہ روح اس کے جسم سے نکال لیاتی پھر اس کے جسم کے ساتھ جو بھی حادثہ ہو اس کا جو بھی حشر ہو تیامت کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کرے گا اس کے جسم کے ایک ایک چکڑے کو اکٹھا کرے گا اور اس کے بعد روح اس کے اندر ڈالے گا اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بطور دلیل پیش کر رہا ہے کہ تم مردہ تھے اللہ نے زندہ کیا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کے بعد دوبارہ تم کو مارے گا یہ تین مرالہ تو انسان جانتا ہی ہے اور اس کے بعد اگلا مرالہ ہوگا دوبارہ تمہیں اللہ تعالی زندہ کرے گا تو اگر تین مرحلوں پر ہمارا ایمان ہے ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے تو چوتھے مرحلے کو بھی ہم نہیں جھٹلا سکتے ہمیں چوتھی بار بھی زندہ ہونا ہے ہمیں چوتھے مرحلے میں بھی آنا ہے یعنی دو بار مرنے کے بعد دوسری بار زندہ بھی ہونا ہے ثم مالیہ ترجعون اللہ کہتا ہے کہ پھر تم سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کے جاؤ گے اگر اللہ فرماتا اللہ تعالی نے اس سے پہلے دلیل میں انسانی زندگی کے چار مراحل کو پیش کیا یعنی پہلے موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اب یہاں پر اللہ تعالی زمین میں موجود چیزوں کو پیش کر رہا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے پیدا کیا اللہ فرماتا ہے ہمارے اللہ تعالی کی قدرت ہے اس کا مطلب اللہ تعالی کی وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے لئے انسانوں کے لئے پیدا کیا تو یہ ہمارے لئے نعمت ہے یہ ہمارے استعمال کی چیز ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہئے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اپنی وحدانیت کا ذکر کیا کہا کئی فتح فرنا باللہ تم اللہ تعالی کا انکار کیسے کر سکتے ہو پھر انسانی زندگی کے چار مراحل کو ذکر کیا پھر اس زمین کا ذکر کیا کہ زمین کو تمہارے لئے اللہ نے بنایا پھر آسمان کا ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ یہ زمین یا آسمان تمہارے لئے بنائے گی اور انسان کی زندگی چار مراحل پر مشتمیل ہے اب اس طرح کی باتیں سننے کے بعد فطری طور پر ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا یعنی سب سے پہلا انسان کون ہے کس طرح سے اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا تو اللہ تعالی نے اس کی آگے وہ پورا ماجرہ بیان کرتا ہے وہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کیسے انسانوں کا وجود ہوا ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے کس طرح سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر وہ جنت میں تھے پھر اللہ تعالی نے دنیا میں ان کو بھیجا اس کے بعد دنیا میں سارے انسانوں کا وجود ہوا تو یہاں پر جو بات ہے انسانی زندگی کی مراحل کی پھر زمین کی پیدائش کی پھر آسمان کی پیدائش کی تو اس کے بعد جو سوال اٹھتا ہے کہ انسان کا وجود کیسے ہوا وہ اس دھرتی پر کیسے آیا تو اس کا جواب اللہ تعالی آگے دے گا آگے بتائے گا کہ کیسے انسان کا وجود ہوا اور وہ کیسے دھرتی پر آیا انشاءاللہ ان ساری تفصیلات کو ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی ازارنے کی تفیق دے آمین یا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں